جیدی اپریس کانفرنس خاص توڑتے ہیں صدی گئی ہے کیونکہ بہت ہی کہ چنتہ دا وش سکھ قوم رویچ لگاتار جیدی سکھ قوم نوک امزور کرن دی گال کیتی جاری ہے اور آج میں سمجھ داں کی شریعہ کال تک صحاب دی حکمہ دی جیدی کور علنگ علنگ نا جی تھے شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی دے پردان صاحب نے کیتی ہے شرومنی اکالی دل نے کیتی ہے اور انہوں نے نال ایسا یوگیاں نے کہ سب تو اہم جمعہ واری شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی دی شریعہ کال تک صاحب نے آج تو کچھ دینا پہلے لگائی کہ شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی اور دلی سے گردوارہ پربندگ کمیٹی مل کے یہ بندی سنگھا دی رہائی دی گال کرن کے ساڑھی بھی ذمہ واری لائے گئی مگر شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی دے پردان صاحب نے ایک گیارہ میمری کمیٹی گٹھن کیتی ہے اور اس کمیٹی دا مقصد ہی کہ سرکارے دربارے گال کر کے وکیلہ دے رہی لڑائی لڑکے اس مومنٹ نو تیز کیتا جائے اور ساڑھے جیڑے بندی سنگھ جیڑے کئی سال ہو گئے جینا نو جینا دے وچ بیٹھے انہ نو رہا کرن دی گال کرن دی کنونی لڑیے یا اسی سرکارہ دے دبا پاکے اے لڑائی لڑ سکتے سار ہو گیا اے دلےibelہ جد گیارہ میمری کمیٹی بنائی گئی ہو دے ویچ دلے سکردوارہ پربندہ کمیٹی دے بھی ریپریزنٹیشن گئی ہریانہ سکردوارہ پربندہ کمیٹی دے پردان صاحب نو بھی انموال کتا گیا پٹنا صاحب دے پردان نو بھی انموال کتا گیا اور شرومنی اکالی دل دے پردان نو بھی ہو دی چی انموال کتا گیا اور وہ تھے جس وقت شرومنی اکالی دل دے پردانو وچھے انوالب کیتا گیا سندھ پل جی سنگھ دادوال نے جڑے حریانہ کمیٹی دے پردان نے انہوں نے اس گلدی اوبجیکشن بھی چکی کہ نال انہوں اسی بھی سیکنڈ کیتا کہ جس طریقے دے نال ایتھے آگو جڑے نے تارمک سنستامہ دے بلائے گئے انہیں تشرومنی اکالی دل دے پردانو وچھے انوالب نہیں ہونا چاہیدہ اور نال ہی خاص توڑتے او بندے جنہ دے اوٹھے آپ کنہ دے راج پاک دے سمیدے ویچ گروکرانسا مہراجی دیاں بیدبیاں دے مسئلے چلے ہونا جنہ دے راج پاک دے ویچ آپ اے بندی سنگھا دے رہائی لڑنوالیاں نو خود بندی بنایا گیا ہوئے انہ بندیاں نو سرکارے دربارے ایچڑے عودے دیتے گئے ہونا جنہ نے بندی سنگھا دے اوٹھے اور انہ دے پروارا دے اوٹھے قتل عام کی تا ہوئے پولس دے وچھ رہن دے ہوئے ڈی آئی جی ڈی جی پی جڑے بنایا گئے اے سارے انو پوائنٹ لے کے دی اوبجیکشن کیتے گئی مگر اس میٹنگ تو بعد پہلی میٹنگ تو بعد دوسری میٹنگ تو واہ انہ نے نہ ہریانہ گردوارہ پرمندک کمیٹی نو تے نہ ہی دلی سے گردوارہ پرمندک کمیٹی نو انو مول کرن دی گال کیتی مگر آج سب تو وڈا افسوس ہے سگال دا کہ دلی دے ویچ شرومنی گردوارہ پرمندک کمیٹی دے پردان صاحب سمو جتے بندیاں نو نال لے کے دلی دے ویچان دیا ہے اور گردوارہ بنگلہ صاحب تو انہ نے ارداس کر کے گردوارہ پرمندک کمیٹی نو انو مول میں نہیں کتا گیا اور اس نو جس طریقے دے نال پیش کتا جا رہا ہے کہ آج اے اکالی دل دی مومنٹ ہے اس گال نو بڑی حرانی ہو رہی ہے کہ سنو اینی حالے تک سمجھ آ رہا کہ انو لیڈ کون گار رہا ایک پاسے صدار پرمنجی سنگھ سرنا لوگا نو کارکار تک فون کر رہے نے کہ انو آ کے تو اسی ساڑھے نال کھڑے ہو صدار منجی سنگھ جی کے اتھے پوسٹر لے کے بندی سنگھا دے رہائی دے بارنی اپنے جاگو پارٹی دے اتھے پوسٹر نال چلا رہے ہے اور او دے ویچے اے جیڑیا کمیٹی بنی ہے ایدھا کوئی نام نہیں لیتا گیا اور اس طریقے دے نال اس مومنٹ نو تار پیٹو کیتا جا رہا کیونکہ جس وقت اب سنگرور دی بائی الیکشن ہوئی سی اسی اس وقت بھی کیا سی کہ اس مومنٹ نو تسی کمزور کرن دے گال کار رہے ہو اور آج بلکل ایک گال سامنے آگئی ہے جیڑا منصوبہ سرومنی اکالی دل دے اور انہوں دے پردان دا ہے کہ جس طریقے دے نال انہوں نے اپنے راج پاک دے ویچ بھی اس مومنٹ نو کدھی اٹھن نہیں دیتا سی آج بھی انہوں نے اسی گال دے اتھے بلکل اپنی لائن رکھی ہے ایک طرف تسی بندی سنگا نو پنجاب جو واپس لے اندھی کال کر دی ہو انہوں نے انہوں نے جمانتہ دی کال کر رہے ہو اور دوجہ پاسے جس وقت تاڑے کو راج پاک سی تسی جیلہ دے ویچ خود چٹھیاں لکھ لکھ کے کیا گیا سی کہ جتہ دار ہوارہ ور کے بندیاں نو اگر پنجاب جو واپس پہ اید ہوگے تے اے پنجاب دا محول خراب ہوئے گا سو آج یہ سمجھ آرہی ہے ساری گال دے نال کہ صرف تے صرف بندی سنگا دے نام دے اوتے اپنی گیری ہوئی سیاست اپنی ختم ہو چکی سیاست نو دوبارہ اجاگر کرن وسے اے آج سارے کٹھے ہون دی گالکیتی ہے جنے ویچ پڑے جو اور شور دے نال صدار پرمجی سنگھ سرنا اور صدار منجی سنگھ جی کے نے شملیت پائی ہے اور ایک علمہ جروح چاندہ کی او بھی انسپشٹ کرن کہ او لوگ جڑے آج اکالی دل دی سٹیج آتے کھڑے ہوگے گلہ کر رہے ہیں کہ اکالی دل دے نال جڑے پچھلے ویس سالہ تو توڑے مت بے سی جنہوں ایشوز دے ہوتے جڑی تسی گروگرنسا مارا جڑی بیٹ پی دیا گلہ کر دے سی کیا وہ ختم ہوگے سو آج جس طریقے دے نال اے آج مومنٹ ہوئی ہے جو انہیں نے ترنا دیتا ہے اے تو سا پتا چال رہے ہیں کی شرومنی اکالی دل نو واپس زندہ کرن ویسے شرومنی اکالی دل دے اس ایک کو پروار نو زندہ کرن ویسے میں پارٹی دے بارے نہیں کہوں گا کیونکہ اس پارٹی دے سارے حصے دار اور وفادار چپائی ایتھے بھی بیٹھے ہیں جڑے دلی سکھ گردوارہ پروندک کمیٹیاں دیا سیوابہ بھی کر رہے ہیں مگر ایک پروار نو دوبارہ ہو جا کرن ویسے جس طریقے دن آل سرنا صاحب دے مجید سنگھ جی کے ترلو مچی ہویا ہے اوہ آج صاحب پتا چال رہے ہیں کی آج دا جڑا انہیں نے ترنا دیتا ہے صرف تے صرف اس مومنٹ نو خراب کرن ویسے اور انہوں سلو ڈاؤن کرن ویسے آج ہی جتہ دار اکال تک صاحب نو آج دے توانے میڈیا دے رہی اے اپیل کر دیا اور ایک گال انہوں تک پنچان دی گال کر دیا کہ جیڑی آج یہ مومنٹ ہوئی ہے دے اتے سنگیان لیا جائے اور جیڑی توسی جمعہ باری لائی سی دلے سے گردوارہ پربندگ کمیٹی دی اور شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی دی شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی نے توڑے سامنے اپنی جمعہ باری کس طریقے نہ نبارے نے جیڑے بندے آج تین مینہ تو پردان منطری کو سمانی لے سکے دیش دے گرہ منطری کو سمانی لے سکے میں پچھلے دنیں گال بھی کیتے سی کی صدار پربندگی سنگھ سرنا دی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی ہے سمان لیندی انہوں اپنے علاقے دا کوئی تھانے دار سمانہ دوے آج وہی تسی گال کرتے ہی کی نہ سمان لے بھی نہ نہ سرکار دے بچ گال کرتے بھی نہ تسی صرف ایک اپنی کوجی ساجشنو اور او بھی شرومنی کمیٹی دے ایمپلائز نو ورد کے آج جڑا ترنا دین دی گال کیتی ہے بہت ہی نموشی تھی گال ہے قوم بسے اور جتہ دا رکال تک صاحب نو اسی اپیل کرانگے کہ اسی اپنی لڑائی اپنی ذمہ واری نو جس طریقے نا لڑ رہے سی اسی اگے تو خود مکتیار ہوکے لڑائی لڑانگے اور او دے بسے اسی جڑی وکیلان دی اور جڑی ان کیسز دی ڈیٹیلز بنوائی سی عزیز میں ذمہ واری لائزی خاص طورت سارے صدای جس وندر زنگ جولی جی جڑے لیگل بھی ساڑا نال دیکھ دینے اور انہوں کیا گیا اسی کہ پوری لسٹ تیار کتی جائے کیڑے کیسا دے ہوتے اسی کس طریقے دے نال گال کرنی ہے اور اے دے ہوتے اسی پوری ایک روپ ریکھا بناتی ہے میں جتہ دار صاحب نو بھی اور انہ بندی سنگھا دے پروارا نو اپیل کرانگا کہ دلیس سے کردوارا پربندہ کمیٹی تو اڈے لائی ہمیشہ کھڑی سی کھڑی رہے گی اور اے جڑیاں لڑائیاں کیونکہ اے دے بچ بہت لگونے اسی کڑے نے کہ اے جڑیاں رہائیاں اے زمانتہ اسی جلتو جلت کرا سک دیا اے دے لائی تو اسی صدہ ساڑینا سمپر کرو اور تو اڈے سمپر کرن دے نال اسی ایسے لڑائی نو بہت اگتے کے وداوانگے ایک گال دے اتے اسی وچن بندہ کی اے نا بندی سنگا دے رہائی دے اتے کوئی سیاست نہیں کتی جائے گی اے سیاست تو پیچھے ہٹ کے قوم دا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی اپنے قوم دے ہر اس شپائی دی قدر کر دیا جنہاں نے ساڑے لی اینی وڑیاں قربانیاں دیتی ہے سو اسی جتے امنا دے کیسا دے ٹیٹیل بنائی ہے میں جولی جی بھی تاں نو دنال ڈسکیس کرنگے مگر اس تو پہلا صدار کالو صاحب اے دے بارے تاں نو دسڑ گے کہ کس طریقے دے نال گردوارہ پرمندہ کمیٹی پہلے بھی جیڑیاں ایسی پروفیسر پولر صاحب دی لڑائی لڑی ہے اور کھیڑا صاحب دی لڑائی لڑی ہے اور نال کی نام سی لہوریہ دیا سنگھ لہوریہ جیدی کے ساتھ دے لڑائی لڑی ہے اے ساری ہاں سی اپنے جمعواری نال نوارے ہیں مگر اے اس طریقے دے نال اگر بومنٹ نو تار پیٹو کرن دی کوشش کرتی جائے گی کدی بھی برداشت نہیں ہوئے گی سو میں جتہدار صاحب نو اے بھی بینتی کرانگا کی توسی اے نا نو بلا کے اے نا کو پوچھو کہ دلی دے بچ آکے دلی دے پردان گردوارہ کمیٹی دے کسی بھی میمبر نو اور خاص طور دے جس تھے مہنو کمیٹی دا بھی میمبر بنایا گیا سی سانو کسی نو کوئی سردہ نہیں دیتا گیا اے دے پچھے نہ دے کی مقصد اور منصوبے نے جگڑی ایف سنگھ کالو تھا بہت ہی افسوس والی کا لے ہے کہ اے بہت ہی سینسٹیب ایشو ہے بندی سنگھان دا اور اسی سواگت کیتا سی جتے دار شریقال تکھر صاحب یعنی ہرپری سنگھ جی دے پوست فیصلے دا جتے انہوں نے پہلا نو میمبری پھر اس نے بدا کے گیارہ میمبری کمیٹی بڑھائی گئی اور جیدے ویچ ساریاں ہی نومیندہ جتے بندیاں چاہے ہو ایس جی پی سی سی دلی سکھ گردوارہ پربند کمیٹی حریانہ گردوارہ پربند کمیٹی حجور صاحب دے کمیٹی سارے ریپریزنٹ ٹیٹے وہ دے ویچ پائے گئے سی سو اینج لگیا سی کہ بھئی اے کمیٹی جی دیا اے سرکار دے نال بھی ڈائلاؤگ کرے گی اور لیگل پاک دے کے کوٹان تو بھی اگر کوئی لوڈنگ دا کاروائی کرنی پائے گی تو وہ بھی ہوئے گی اور جیڑے قوم دے ہیرے پچھلے تی تی سالاتوں پہتی پہتی سالاتوں جیدنا دے ویچ باند ہے اپنیاں سجاوہ میں پوریاں کر چکے ہیں وہ بہت جلدی ہی جی نہ تو باہر آنگے لیکن اس ویلے جدو اس نو پولیٹیکل اپنے ایک پارٹی دے فیدے واسدے ایک پروار دے فیدے واسدے اس نو برتیا جانا کیتا جو میں انہیں پردان صاحب نے دستیا سنگرور دی الیکشن دے وچے خاص کر کے تو اس تو امیتہ جڑیاں کٹنیاں شروع ہو گیاں لیکن آج دی جو کاروائی ہے میں سمجھتا کہ یہ بہت ہی جو مومنٹ چلانی چاہیے دی سی اس دے برکل ہی الٹ ہے اور اس متے دے نو لے کے اپنے پروار نو مڑتوں سرجید کرن دی کوشش جڑیاں ہو رہی ہے آج او انہ دے نال اتھے جا کے ترنے دے اتھے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جڑے انیس سو چراسی دے دوشیاں نو سروپے پاندے رہے انہ دے سمیں انہ دیا سرکاران دے سمیں اے بندی سنگھ جڑے انہ دے چھوٹے مقت میں بنائے گئے انہوں نے چھوٹیاں سجامہ دیتیاں گیاں اور او انہ دے ساتھی رہے انہ دے راج پاکتے ساتھی رہے افتار سنگھ ہتھ بر کے جڑے جنہ نے جڑے جڑے گواسی انہوں میں مکرویا سو میں سمجھتا کہ اے جڑیاں کوششاں ہویاں آج او اتھے جا کے نال کھڑے ہو رہے ہیں اور جنہ نے قوم دے واسطے لڑائی لڑی جنہ نے اے پروو کیتا کہ جہ انہی سو چراسی دے دوشی سی تے انہوں نے جلہ دے اندر بند کروایا انہ دے مقدمے بھی لڑے جڑے نردوش سکھا دے اتھے مقدمے پائے گئے سی دلی دے ویچھ خاص کر کے جہ میں گل کراں جو ٹرانجسٹر بمکان سی جی دے ویچھ پنجات و ود ساڑے پراما دے مطاوان دے ناں سی اور انہ دے اتھے ناں لمبا مقدمہ چلیا دلی سکھ گردوارا پربندہ کمیٹی نے انہ کیسا نو لے کے سارے ہی بھائی جت بری کرائے جے میں گل کراں جڑا کرشکا بھائی جا آج دی تے او جڑے انہ نو پائی ستنام سنگھ تے انہ دا انہ نو مقدمہ جڑا لڑکے دلی کمیٹی نے انہ نو بری کرائیا سو میں سمجھ دا کہ دلی کمیٹی نے اے قوم باستے جڑے کارج کیتے ہیں او پر تک ساری دنیا دے سامنے ہیں آج سردار سکبیر سنگھ بادل جا انہ دے جڑے آلے دوالے ہیں او دسن کے انہ نے کیڑے سنگھ دی لڑائی لڑی ہے اور کیڑے سنگھ نو انہ نے جیل توں باہر آج تک کٹوایا انہ دی اپنی سرکار رہی دس سال تک انہ دس سالہ دے دوران انہ نے کی کیتا یہ تھوں تک کہ بلکہ تیہاڑ جیل تو امرے سر ٹرانسور ہونی سی جڑے سنگھاں دی انہ نے بھی لکھ دیتا چٹھیاں لکھ دیتی ہیں کہ نئی پنجاب دے محولدہ خطرہ ہے اے نا نو پنجاب شفٹ نہ کیتا جائے آج جو بندی سنگھاں نو رہا کرن دی گال کرن گے بڑے افسوس دی گال ہے دلی سکھ کردورہ پربند کمیٹی دلی دے ویچ نمائدہ جماعت ہے ریپریزنٹ کر رہی ہے اسی کیس لڑ رہے ہیں اور میں نو بڑی اس گلتہ افسوس ہویا کہ جدو سانو یہ پتہ لگیا کہ دلی دے ویچ ترنا پر درشن دینا ہے اور دلی کمیٹی دی انوالمنٹ ہو دے ویچ نہیں لے گی ساتھ نہیں لے آگیا سب تو بڑی گال کہ کل جدو ساڑے کول شامی ہے تھے جو شروعمنی گردورہ پربند کمیٹی ایس جی پی سی دے امپلائی آئے سانو پتہ لگیا اسی انہ دا سارا ارینجمنٹ کیتا جیا ہے یا کیا ہونا نو کیونکہ وہ تے امپلائی ہے اسی انہ دا سارا جڑے ہور بھی کالی دل دے جنہیں بھی ورکر آئے جنہ دے ساڑے کول اپروچ ہوئی اسی انہ دا سارا رین دا لنگر سارا انہ دا انتیام کیتا لیکن میں ایک پوچھنا چاہنا ہے کہ تسی ایس جی پی سی دے امپلائی اور بسہ نے اٹھے کھرچا کیتا چالی چالی بنجا بنجا یار دی ایک باس تسی اٹھو لے کے آئے اگر یہی پیسہ تسی کسے قوم دے پلے لے رکھا دے صاحب نائے کٹھو ہو جاندہ اور میسیجی بھی سرکار تک چلے جاندہ پر گھلے آئے کہ اپنے مندے وچھ چور ہے آپ سچائی دے نال جہاں سچے مندے نال آپ کو لڑائی لڑنا ہی نہیں جاندے آپ پا کیول اور کیول ایک دکھاوا کرنا ہے اور اس پروار نو موڑتو سر جید کرنا ہے سو اے بہت ہی دوکھ دی گھلے ہیں دلی سکھ گردورہ پربند کمیٹی آج شریعہ کالتک صاحب دے جتے دار صاحب نو ایک چٹھی بھی پیج رہی ہے جیدے وچھ اسی سارے ہی لیگل پاکھ جڑے آئے لکھ رہے ہیں اور نالی جس طرح پردان صاحب نے اپیل کی تھی ہے اسی وہ سارے ہی بندی سنگھا دے پروارانو پر جور بینتی کر دے ہیں کہ تسی ساڑھے دار سمپرک کرو اسی تو اڈا کیس لیگل پاکھتوں میں دیا گے کیونکہ سانو سارے ڈاکومنٹ جڑے بھییا چاہی دیا وقالتنا میں چاہی دیا چاہے وہ سپریم کور دے وچھ لجانا ہوئے چاہے وہ سرکار دے نال گالبات کرنی ہوئے اسی سارے کیس جڑے یا لڑانگے اور میں نے پورا جکین ہے کہ دلی سے گردارہ پربندہ کمیٹی نے جس طرح کے پہلے لڑائیاں لڑیاں ہیں اور انہ دے وچھ جیتے بھی گروہ صاحب نے کرپا کی تھی ہے جیتے حاصل ہوئی ہے ایدنا کیسہ دے وچھ بھی اسی جرور جڑی یا انہ سنگہ نو رہائی دوان دے وچھ کام جاب ہوا گے لیکن میں پھر اپیل کر دا انہ پروارہ نو بندی سنگہ دے نو کہ وہ ساٹینال سمپر کرن انہ میں جولی صاحب نو بیتی کرنگا کہ وہ بھی اپنے لیگل پوائنٹ تو جڑے گا لے رکھن بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی پتے بڑا سنسٹیو مدہ بندی سنگہ دا نیشنل انٹرنیشنل لیول تھے آج کافی عزی چرچہ ہو رہی ہے کافی ڈیویٹس ہو رہی ہیں کافی گلہ ہو رہی ہیں پر عزی اندر جو لیگل پوائنٹس نے جو رہائی دے بارے گل ہونی چاہیے دی ہے کہ رہائی ہوئے گی کہ میں جیڑے ایف آئی آرز ہوئے ہیں جنہ ایف آئی آرز تھے اسی پونہ سنگہ نو جنہاں نے قوم لی لڑائی لڑی انہاں سنگہ نو اسی بندی سنگہ کہندے ہیں جات انہاں نو بند کیتا گیا ہے وہ جیڑی ایف آئی آرز سیکشنز لگے نے کیا وہ سارے سیکشنز حساب نال ایویلیبل ریمیڈی جو کچھ بھی لاؤ دے اندر ہے کیا وہ اگزاست کیتی گئی یا نہیں کیتی گئی اس لے بارے دلی کمیٹی نے ایک پوری ریسرچ کیتی ہے ایک ایسی ریپورٹ بنائی ہے جو اسی جسدہ رکالسک صاحب نو پیچھاں گے دلی کمیٹی تو اور ساری اپیل بھی ہے جسدہ صاحب نو کی جو لیگل ورک اسی کیتا ہے اسی بینتی کرتے ہیں انہوں کی جیڑے بھی پروار بندی سنگہ دے جیڑے بھی انہوں نے مقدمے لڑ رہے نے یہاں کوڑ کے چہریاں دیکھ رہے نے انہوں نے دیا وہ سانو کونٹیکٹ کریں اسی بہت سارا لیگل ورک ایسا کیتا ہے سپریم کورٹ دی ہیں ججمنٹس نے ہائی کورٹ دی ہیں ججمنٹس نے جس ایف آئی آردے اوپر کسے سجا ہونی ہیں چولہ سال دی ہیں بیس سال دی ہیں کچھ ہونی ہیں اس تو ود سجا کٹ چکے نے بندی سنگھ جیڑے اندر ہی بیٹھے نہیں اور کئی کیس ایسے نے جنہوں نے ایک دن دی پیرول نہیں جتی میڈیکل بیل نہیں جتی ایسے ایسے سیریس کیس نے جوڑے گی کلیر کٹ ویلیشن آف نیشن ہیومن رائٹس تی اینا گلنہ دے اوپر پوائنٹس دے اوپر کیوں نہیں اکے گل کیتی گئی کورٹ چے کیوں نہیں رکھیا گیا یا اس دے اوپر کیوں سپریم کورٹ جا کے کوئی کمیٹی نہیں بنوائی گئی یا کوئی گل سرکار دیا کے نہیں کیتی گئی اسی وہ سارا ریسرچ پر کیتا ہے سانو صرف لوڑ ہے وہ پروارہ دی جو بھی وکیلہ دی اندر سیوہ ہے وہ دلی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے گی اور انہوں نے جنہیں مقدمے لڑ سکتے ہیں جتے بھی انہوں نے گل رکھ سکتے ہیں جس فورم دے کے جس کوٹ دے کے رکھ سکتے ہیں دلی گردوارہ کمیٹی لیگل وینا لیگل طریقے نہ کرے گی ایک گل بلکل کلیر ہے ایف آئی آر کر کے وہ جیل جنے اور کوٹ تو ہی انہوں نے چھٹنا ہے جیڑی سرکارہ کو ریمیڈی ہے پندرہ اگزی چھپی جنوری دی وہ اسی ٹائم پہ ٹائم اپیل کر دے ہیں اس سے سرکارہ نے کئی واری ایکٹ بھی کیتا ہے پر جیڑی میٹر بہت سیریس ہو چکے نے کئی کئی سال جیل کٹ چکے نے وہ انہوں نے ریلیز نہیں کیتا جا رہے ہیں اور ان سپائٹ آف کی دیرا ویریس کوٹ آرڈر اس ریگارڈ کی بھی اس طرح نہیں کیتا جا سکتا اس دے ہوتے ایون کی جیل مینوول جڑا ہے ہر جیل دے اندر جیل مینوول دے اندر جیڑی کلاوزز نے انہوں نے میں تھے ڈیٹیل چے ساری گل نہیں کیا سکتا پر اسی سارا سٹڈی کر چکے ہیں انہوں نے ساری گلناں تھا بینفیٹ جڑا ہے وہ ساڑے بندی شنگہ نو جرور مل سکتا ہے تے بینتی ہے میری جزر اکالسک صاحب نو کی وہ پروائرہ نو ساڑے وال پیجیا جائے پردان صاحب سکتر صاحب وہ سارے میٹر ٹیک اپ کر رہے نو تیار نے تے جتے ساڑی میری ڈیوٹی لگی ہے اس گالدے اوپر میں پورا کام کر رہے نو تیار دیکھو میں سمجھ دیا کہ تامی صاحب اپنے پردانہ نو بچاندے چکری جہتے تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے شنومنی گردوارہ پربندک کمیٹی دی مریادہ اور او دی جڑی آستھا ہے لوگاں دے بھی انہوں ایس طریقے دینا خراب نہیں کرنا شایدہ کیونکہ ٹھیک ہے تو اسی کپارٹی دے سپاہی بانکے سنبندے دکال کارٹن دیو مگر جاتے ذمہ واری تو آڈی لگی ہے شریعہ کالتک صاحب دے جتہ دار صاحب نے تو انہوں جمعہ وار رکھے ہیں تو اسی تاڑی کو لوگ انہی بھی جورت نہیں ہے کہ تو اسی اکالی دلدے پردانہ نو کہہ سکتے ہو کہ آپ سارے گیارہ میمبرانہ نو بھی نال لے کے چلیے جے اگر تو اسی میمبرانہ نو نال نہیں لے کے جانا تے پھر تو اسی اپنے پردانہ نو بچاندے سے کمیٹی بڑھائیے یا پردانہ نو تسیوں دے بیچے انوالف کیتا ہے تے توڑا مقصد ہے تو ہی کلیر ہو رہے ہیں تو اسی کمیٹی بنا کے اس کمیٹی دے آر دے بچے جیڑے جیڑے بندے تو آڑے نال سیمتی رکھ دے سی صدار منجید سنگھ ور گے صدار پرمجید سنگھ سرنے ور گے جناتہ آج زمین دے بچے کوئی ستھار نہیں رہ گیا تو اسی ان لوگانوں نو نال لے جانا ٹھیک سمجھا مگر مجودہ دلی سے گردوارہ پر بندے کمیٹی جیڑے دلی سے سیوا سنبھال کر رہی ہے اور تو اسی اے فو جی کوئی بندیاں نو بھی انوال نہیں کیتا چاہے کمیٹی دی میں گال کر رہا چاہے حریرہ کمیٹی دی گال کر رہا یا آج پارلیمنٹ دے وچے میمبر بان کے صدار سمن جی سنگھ مان ہونا دی تو اسی انہوں نو کسی نو انوال نہیں کرن دی کوشش کتی تو اسی اے گال کہہ کے کہ اقالی دل دے اپنی جمعہ باری تو پیچھے نہیں ہار سکتے اور اقالی دل دے بینر تھلے ہی تو اسی کام کرنا ہے دے تانو شرومنی کمیٹی گردارا کمیٹی دے پردان کی تو اسیفا دے دینا چاہے دا دیکھو میں پہلے بھی گال کرتی ہے اور ہونو بھی جس ٹی دے ہوتے صدار پرمجی سنگھ سرنا کھڑا جنہیں انیس سو چراسی دے قتلے عام کرن اور بار بار ایک بار نے میڈیا دے سامنے کا اٹھو پڑ سو بار بولے گا کہ ہونو سکھا نو انیس سو چراسی پل جانی چاہی دیا ہے اوہ جے بندیاں نو تسی سٹیج آتے کھڑے کر رہے ہو ستار افتار سنگھ برگا بندہ تو اسی چیز کریکٹر دا آدمی ہے انہوں تسی سٹیج دے کھڑا کتا جیڑا انیس سو چراسی دیا گوائیاں بیچن دا جیڑا جمعہ بارسی جسے اتھے درخواہ بھی لگ گیا جنہوں کوٹیج بھی لڑائی اوہ یہ کیس چلی ہے اوہ جے آدمی ہیں نو تسی کھڑے کروکے انہیں دیتے ہیں ہمیشہ قوم نو بیچے ہیں اور قوم نو اپنے سوارت سے بیچے ہیں اپنا صاحب دے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اپنے سوارت لی اور جڑا افتار سنگھ ہیتا ہے اوہ دے دو میں کسی بھی چیز دو تے بھک سکتا ہے اوہ اس آدمی دا کریکٹر افو جائے افو جائے بندیاں نو جاتا تسی سٹیج آتے کھڑے کروکے تسی گھال کروگے اور ایک گھال بھی بڑی سپل ہے کہ جاتا توڑا راج پاگ آتا ہے پنجاب دے بیچے کالی دلتا تسی اس وقت بندی سنگھا دی گھال پول جاندی ہو آج باپو سورت سنگھ ورگیاں نو میرے خال جس وقت سرکار رہی ہے تسی بندی بنا آتا ہونہ نو ہاؤز ریسٹ کروا کے اور تاہتا تسی گھال نہیں کر دیں آج تحار جیل دے بیچے چٹھی پئی ہوئی ہے جا کے دیکھ لو اس وقت صدا پرکاس انبادل صاحب دی کہ جاتا دار ہوارا نو چھوڑو گے تو پنجاب دے بچے کل خطر ادا مہول پیدا ہوئے گا ایک گلہ ڈاکومنٹز دے ہوتے ہیں گے اسی وربل نہیں گل کر رہے توڑیاں نیتا دے پتا چل رہی ہے آج تانو اچانک الیکشن ختم ہندی بندی سن یاد آگے اس تو پہلے دے کدی بندی سنگھا دا نام نہیں لیا گیا میں نو ہے دس سن شنومنی ہے کالی دلدہ ایک بھی شپائی جیڑا اسٹیج دے کھڑا سی ہے نا جو کی کسی نے جتتا دار ہوارا نو جا کے جیل جو ملن دی گال کتی ہے یہ کسی بندے نے آج تک کسی ہور بندی سنگھ نو جا کے ملاقات کتی ہے جیل دے بچے صرف تے صرف ایک ایج ایرہ نو مدہ ایف جا مدہ کی جیدنال ہر سکھتا سینٹیمنٹ چھوڑ دے کیونکہ وہ ویرہ نے جنیاں قربانیاں کیتی ہے وہ قوم بسے کیتی ہے اور انہوں ان کیجھ کریں دی جنی کوشش کر رہے ہیں اے بلکل سا پتا چل رہے ہیں کہ اپنی سیاستوں کھڑے کرن بسے اے میں ایک گل بلکل ڈنکے دی چوڑتے کہہ سکتا تو اسی اپنے میڈیا دیویج لکھ بھی سکتے دیو کہ بلکل آج دی اس مومنٹ تو پتا چل رہے ہیں کی شروع امنی اکالی دل بندی سنگا دی رہائیدہ حاکدار نہیں ہے اگنس چل رہے ہیں انہوں مافیہ دوانوان سے پیچھے نہیں ہے کیدا کیدا نہیں افتار سے انہوں دے بارے دنیا نے تنوں پتا ہے کہ جیسے وقت انیس سو چرہ سی دی ویدوانوان دی گال ہوئی سے گوائیاں دی انہوں نے او گوائیاں اور گوائیاں نوں پیسے دوائے سے جگدیش ٹیٹر اور سجن کمار ساری دنیا نے جگ جائے رہ گا اور ایدے بارے ایدار افتار سنگے دی بھی اپنا کئی بار سپشتی کرنے دی اندی کوشش کر دے رہنے ہمیشہ فیل ہوئی کارکا جی سرسل جی دیان آیا ہے جینا دیدی سرسل دیوار تکتی ہیں بڑھ کے کھڑے رہے دیوار کیا ہے کہ ایدہ اکالی دل دے بجہود دی لڑائی دارنے میں ایدہ نمتی سکھاڑا پہ مطلب نہیں جینا دیان میری پریس کانفرنس یہی ہو رہی ہے میرا سرسل دینا کوئی نام ہونا دی گالتا سپشتی کرنے دے رہے ہیں مگر جاگ جاہی رہے ہیں جیڑی گال میں کہہ رہے ہیں کہ سرکار رہن دی ہے تسی بندی سنگھا دے نام تے گال نہیں کر دے جاد بندی سنگھا لے ہی ترنے دیتے جانے ہیں باپو سورت سنگھ بر گیا نو تسی بندی بڑھا دیں دیو تسی بندی سنگھ کتے سی جیڑا بندی سنگھا دی رہائی دی گال کر دا سی اکالی سرکار دے سمجھ دے ویچر انہوں نے تسی چک چک کے عریس کر دے سی جیڑے شہید ہوگے پائی گرباک سنگھ جی انہوں نے تسی پنجاب دے جگہ نہیں دیتی ترنہ دین بسے شرومنی کمیٹی دے کسی گردوارے جو انہوں نے ترنہ دین بسے جگہ نہیں دیتی ہریانے آکے انہوں نے ترنہ دیتا ہو شہید ہوگے تاک تسی کسی نے گال نہیں کتی کہ اے گال کھالی سرسا جی نہیں کہہ رہے اے ہر پنت دردی ہر لوگ وہ کہہ رہے نے جیڑا نو اصلی ہے تو پتا ہے توڑا چہرہ پتا ہے اور آج جس طریقے دے نہ تسی جا کے پارلیمنٹ دے ویچ تکتی لے کے کھڑے ہوگے ایک انہی شرم دی گالہ ہے کہ جس سرکار دے نال تسی پائیوال رہے ہو اور کے اندر دے ویچ انہ دی تسی وزارت منی ہوئے اور اس وقت تسی گلانہ کتی ہوں آج جسی آپوزیزن جا کے کھڑے ہو جاؤ تو تسی کدھر نہ کدھر قوم دا مزاق انڈوارے دیکھو میں تسی میری گاگل دو شاید پورا نہیں سنیا میں وہی گالہ کہ یہ ہے کہ جیڑے جیڑے بندے اپنی جمین اور جمین گوا چکے نے وہ لوگ اس طرح رہے دے بچائے گی وہ دے بھی چھے مجید سنگھ جی کے دی بھی گالہ کارلو پا میں گولو چوریا دے جام لگ گئے تے جے ایسی پرمجید سنگھ سر نے دی گالہ کاری ہے وہ بھی تو آڑے سامنے ہوئے کس طریقے دے نہ سرکاران ورطن تو بعد بھی جس وقت مینڈٹ نہیں ملے الیکشن ایچ اس تو بعد بھی ترلو مچھی ہوئے ہیں آج کسی طریقے دن آج انہا دا انہی بڑی اپیل ہوئی ہے تین دن تو لگاتار پرمجید سنگھ سر نے دے میسیج چل رہے ہیں تین دن تو لگاتار پرمجید سنگھ سر نے خود مہمبرانو اور لوگانو فون کر رہے ہیں کہ آج دے اس طرح دے بچاؤ مگر انہا دے ایک پارٹی دا ایک بھی مہمبر ہوتھے نہیں کونچیا میں انہا مہمبرانو نکمستک ہوننا انہا شہباشی دینا کہ تسی اپنے پرداندہ ساتھ نہیں دیتا تسی اپنی ذمہ واری سبجی ہے اور تسی ایف جے بندی آدھے نال جا کے سٹیجہ تے نہیں کھڑے ہوئے جیڑے تے صرف تے صرف اکالی دل دی گال کر دیا ہے اور جیڑے جنہاں تسی کال تک گرو گرنسہ مہارج دے دوشی کہندے سی آج انہا دے نال جا کے کھڑے ہوگئے دیکھو میں بلکل ایسے گال دے پہلے بھی گالک کیتی ہے کہ کسی نال بھی گالک بات کرندی گال ہوئے ڈائیلوگز دے نال اسی پوری گال چلا رہے ہیں اسی ساڑھا وفات گردارہ کمیٹی دا جا کے گرہ منتری نو پچھے پچھے ہفتہ مل کے بھی آئے اسی اپنی ریپریزنٹیشن دے کے بھی آیا پردان منتری صاحب کو پھر ٹائم منگیا ہے اور ایسے پوری سرکاری جتے پریشر پیہ سکتا ہے مگر تانو ہونے جس طریقے نہ دسیا کہ قانونی دعاو پیچھ ہلے بھی اینا کیسا دے بیچے روکتے گئے نہیں کیونکہ اینا دے اتے کوئی سیریس ہوکے کم ہی نہیں کیتا گیا جس طریقے دے نال ساری روپرے کا ساڑھے وکیل صاحب گگرمیٹ سنگھ جی گگرمیٹ جی نے اور جسویندر جی نے ورکنگ کیتی ہے اور اے ساری آج دی پریس کانفرنس کرنا مقصد ہی ہے کہ اسی لیگل لڑائی بھی لڑاں گے اسی سرکار دے نال بھی گالبات کر کے اے کرانگے مگر ترنے پردرشن جس طریقے دے نال پارٹیاں نو خڑے کرنا سکتے جانگے اسی عدی قدی حصداد نہیں بڑاں گے آپ کیا ان کو جمعہ دار آدمی نہیں تمجھتے ہیں کہ ان پارٹی جمعہ دار نہیں ہیں پردرشن ترنے پردرشن کو کوئی بھی کرسکتا ہے بھائی شاہب میرے شاہب سے آپ نے اپنے سوال کا جواب آپ نے آپ ہی دے دیا کہ کئی سال سرکار کے حصے دار رہے ہیں اور انہوں نے سرکاریں چلائی ہیں تو سرکار کے سمیں پہ تو نہیں کیا یہ بندی سنگھ آج نہیں بڑے یہ بندی سنگھ پچھلے چار سال پانچ سال سے نہیں بنے ستائی ستائی سال ہوگے جتہ دار حوارہ جیسوں کو جیلوں میں اور دس سال پنجاب میں سرکار رہی ہو اکالی دل کی انہوں نے تب کیوں نہیں بات کی اس بارے میں دیکھو یہ سیریس میٹرد ہے ایک لیگل جو لڑائی ہیں ان کے پروار لڑ رہے تھے جددار اکال تک صاحب نے تین مہینے پہلے اس کو پر برکنگ کرنے کو کہا اور اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے شرومنی کمیٹی نے مگر آج نظر آ رہا ہے ساروں کو کہ یہ شرومنی کمیٹی کا صرف کام اکالی دل کو بچانے کا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہے اس لیے ہم نے اپنی جنبے وارے سے کام شروع کیا ہے اور ہم کو پوری امید ہے کہ ہم اس کو انجام تک کچھ آ کے رہے دیکھو تامی صاحب بڑے ہی سینئر بندے نے اور ایفو جی جگہ دے بیٹھے نے مگر انہوں نے بیان بڑا حاسوہین ہے کہ میں شرومنی کمیٹی دے پردان بجو اتھے نہیں آیا شرومنی اکالی دل دے ممبر بن کے آیا تو کیا شرومنی کمیٹی دے پردان کی کسی نے اتھے چار دیا ہے نہیں کہ میری جگہ دے تو اتھے رہے شرومنی کمیٹی دے پردان پا میں چتھے جائے گا دنیا دے کسی کونے دے بھی جو پردان ہی کلائے گا انہوں نے اپنی جمعہ واری تو پجرانی چاہیدہ اور اس گلدے ہوتے انہوں نے تیان رکھنا چاہیدہ سی کہ یہ شرومنی اکالی دل دی تسی نال سپائی بند کے آئے ہو مگر اس تو اچھی پوستیں دوسری بیٹھے ہو قومنو جواب داری تو اٹھی ہے جی تھے در حوارہ دی جیڑی تسی گلدی گالکار میں میں بربل نہیں کر رہا جا کے تیار جیل دے بچے ریپورٹ دے چک کر آلو یہ یہ پچھلی بار جیڑی اکالی دل دی سرکار سی ہوتے بچے کم ہویا کے نہیں ہویا اور تامی سامنو ایفو جی گیر زمین وارانہ جڑے بیان دینے شبہ نہیں دیتے تامی جیلی موجود کی ریچے وہاں ماں سٹیٹ پر لہتے ہیں کہ جی گیرہ نمبری کمیٹی دے دو شخص جڑے پگوڑے ہوگے ایک تھے نہیں آئے دیکھو اس رومنی کمیٹی دے پردان صاحب جو مرضی کہہ لے پہلی گالکہ سانو کو چٹھی پتر رائی کو انہوں نے کوئی میٹنگ انہوں نے کوئی میٹنگ صدی ہے جی میٹنگ صدی ہے تا مطلب گم تو صدی ہے تا انہوں نے میڈیا نو بھی نہیں پتا سانو کوئی اتھے بلایا نہیں گیا اور آج سویرے بھی جس وقت میں نو پتا چلیا کہ کردورہ بنگلہ صاحب ہواہی نے میں اتھے اپنے سجن کوئی نال جیڑے کھڑے سی انہوں نے فون تے کیا کہ میری گالکہ راؤں میں انہوں نے کرتا ہے آئے انہوں نے دا جی آیا کواں انہوں نے اسی اپنے جمعباری پوری کیتی ہے بنگلہ صاحب دیشتے ہی تے انہوں نے سروپا پایا کیونکہ شرومنی کمیٹی دے پردان آئی سی اسی انہوں نے اکالی دلدے میمبر کر کے سروپا نہیں پایا جی اگر اتھے گئے سی اکالی دلدے سپاہی پڑھ کے آئے سی تے انہوں نے منہ کر دیں دے کہ بھائیہ میں آج رومنی کمیٹی دا پردان نہیں ہے آج میں وردی دوچھی پایا ہوئی ہے اپنی آج میں اپنی ڈیوٹی چینز کر کے آیا تھا آج میں انہوں نے سروپا نہ دو آج انہوں نے اسی اپڑا ستکار بجو اسکوری انہوں نے اپنی ذمہ واری سمجھ کے ستکار کیتا ہے اور اے جیڑی گالکارنے نے کہ سانو پاسی پکوڑے ہو گیا اسی تے کہیں دے میٹنگا رکھو اسی اس دفتر ہی تاڑنا کرنہوں نے تیارا ہے کانفرنچ رومی جو پیٹھ اسی پیٹھ کے تاڑنا میٹنگ کرنہوں نے تیارا مگر میٹنگ اسی بندی سنگھا دی رہا آئی دی کرانگے نا کیا کالی دلنوں دوبارہ کھڑا کرن دی اس پروار نوں دوبارہ کھڑا کرن دی ایک 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 منت ایک اکیلہ سوال پر آیا گیا جو یہ جن تر بند کرتا ہے کسی بھی تیرزا کو ہی پوٹرس ہوتا ہے پر تک ہی کٹھ ہوتا ہے تے لنگر دلی سے کتا رہا پر کمیٹی جو بند ہوئی جاتا ہے کی آج لنگر ہوتا ہو گیا کیا کیوں کیوں کی اتھے دیکھ کر نو لارے گا تھی کی شہر آنی آرہا تو لنگر تیار کر کیا ہے جکرم میں ساڑے ایتھے جیڑی گالتوں سے کیتی ہے پہ ہمیں کسی بھی سمائیتہ بندہ آجے اگر ساڑے کو کسی گالتی مانگ کر دا پچھے نہیں ہٹ دے مگر ساڑے کو بینا منگے تیسی ہوتھے جا کے روز کوئی لنگر تے چھکا نہیں رے تے اے انہوں ایسے گالتے ہوتھے بھی گریج ہے کی انہوں نے دلی کمیٹی تو لنگر لیڑا بھی ٹھیک نہیں سمجھا تے دلی کمیٹی دا سیوبتی تو لیڑا گے ایتھے تو انہوں نے مانسکتہ پتا چال رہی ہے کہ اور میں بار بار اکو گلتے ہی کر رہے ہیں کہ ایس گلنہ تو ہی پتا چال رہا ہے کہ انہوں نے مقصد بندی سے ہی نہیں نہیں انہوں نے مقصد کچھ ہو رہا ہے دیکھو میں کوئی ڈیڑھ دو سو بندہ آیا ہے ٹوٹل ٹائی سو بندہ تھے تو اسی میڈیا زیادہ نہ سکتا ہے کہ ٹائی سو بندہ بھی ہوتے نہیں سی مگر جیڑے جیڑے بندے نے بھی سانو ٹیلی فون دینا ہی کمرے مانگے نے ہر ایک نو کمرے ارنج کران دی گلکتی ہے کس دنہ کوئی بدکران نہیں کیتا گیا ستائی ستائیس لوگوں کی لسٹ ہیں اور ان میں سے تقریباً بیس بندے ایسے ہیں جن کے اوپر میں زیادہ نہیں کہہ سکتا تو مہینوں کے اندر ہی ان کا کیس ہوتا ہو سکتا ہے اسی گل کی تھی ہے کہ انہوں نے ایسے چو جڑا علاقے دا تائیم دے باستے دا کیا آنا ہوئے پوڑا یہ اس پوچھتا ہوگے کی اے کسی کہہ رہے کہ کسی کہہ رہے کہ کسی کہہ رہے کہ اے لیاں دلائی دیکھو اے ایک گال دا ایک ادارت ہوندہ ہے کہ ایسے چو ٹائم نہ دوے اے اے ہی گال ہے کہ جس طریقے دی انہ دی کارشا لی ہے جس طریقے دی انہ دی بول بانی ہے انہوں نے وہ کاردے کو نال دا پڑوسی انہوں نے بلا کے راجی نہیں اپنے کاردے پیچے سو اے پردان منتری کو لو جا کے سمجھ کتھو مانگ سکتے ہیں انہ دی کریڈی بلٹی کی ہے کہ انہوں نے پردان منتری یا گرہ منتری سمجھ دے گا اور کیونکہ انہ دا صرف مقصد دے رہے ہیں اے جیڑیاں سرکار آئی ہیں انہوں کو لینا نے منافق اپنے فیدے چکے نے جے شیلہ دکشیدی سرکار آئی ہے جوڑے فیدے چک سکتے سی اپنیاں بسا پائیاں نے آج کل سنے ہیں ہم آدمی پارٹی دے نہ شراف دے ٹھیک کے چکے جا رہے ہیں اے خود دے فیدے لینڈ والے بپاری نے ایک قوم دے بس سے نہیں لے سکتے سو اے ان لوگا نو جیسے وقت اگلے ادا دل کرتا ہے تا ٹائم گنڈے نے انہوں نے اتر دباب نہیں پیسے دا کہ ایک قوم دے گا لے کے آئے نہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے وپاری آدمی آئے نے وپار کرنہ آئے نے انہوں نے جلس ٹائم ہوئے گا تا دباب دیکھو میری گالے پنجولی صاحب نے خود ہوئی ہے اور پنجولی صاحب نے میں ایسے گلدہ پوچھا بھی سیکھے کہ دوسری اچھے ٹھیک کیوں لکھی ہے وہ کہنے ہیں جی کہ میں نے ایسے گلدی بہت زیادہ چندہ ہے پاہ میں شروع منی کمیٹی دا جنرل سکتا رہا مگر جو ساڑے پردان صاحب یہاں ساڑی کمیٹی دلی دے بچ جا کے انٹرفیر کر رہی ہے کمانو لے کے او دے اتر سانو چندہ ہے اور اے ٹکرا بات نہ جائے کمیٹیاں اپنے جائرے جرہ کے کام کرن ایسے کر کے میں جتہ دار اکال دا اکسامنا کال کی تھی تو انہوں نے اکو میں نے اے کہتا کہ میرے کو لوگ کسی نے کوئی لکھت اچھ کوئی لکھے نہیں دیتا تو میں بدور اپنی ذمہ واری سمجھ کی کہ کمیٹیاں دے ٹکرا ایسے گلدوں میں بھی سہمتا ہوں کہ ٹکرا نہیں ہونا چاہیے دے ہر بندے نے اپنے ذمہ واری سمجھنی چاہیے دی ہے جہ پرچاہ پرسارتی بہت بٹا نقصان قوم دا پہلے پنجاب جو چکا شرومنی کمیٹیاں جا کے دلی دے ویچ اس طریقے دے نال انٹرفیر کر رہی ہے آج میں نے دسوں کی دلی کمیٹی کےڑے کام دے ویچ پوری پرپک نہیں ہے جیڑا دلی دے ویچ رومنی کمیٹی دے اس مشن دی لوڈ ہے جیڑا تھے بیٹھے میں دے ہون جتہ دار صاحبوں نے ایوی لکھے لیکن والا کہ اس مشن دا دفتہ کو یہ تو ہٹا جائے کیونکہ اینا دا کام ایتھی آگے راج دیتی کرنا کوئی پرچاہ پر ساک نہیں ہے دیکھو پنتھا کے اکتہ بہت 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 دیا جہا ریجلٹ ہے اس دلی لکھے نے دیتا ہلے بھی پانتہ کتہ دی کال کر دیں تینا دی سلوی دوتے میں نبسی آتی